اب ہم یہاں پر پرشنہ والی پانچ دسملوں ایک کا پرشنہ چوتھے کا تیسرا اور چوتھا سالب کریں گے ہم نے سمپورگ اکشتہ سینس یا اٹگرد کو حل کر دیا یعنی آپ سمپورگ اکشتہ سینس یا اٹگرد کو حل سائد دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپسن چلور چیک کرو اور ہماری بیپ سائٹ بندیلیجوکسو.com یہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یعنی آپ جوکس پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر پرشنہ چوتھا دیکھیں گے نم لکھت میں ایسے کون کون اے پی ہے تو یہ سمانتر سینسیاں ہیں یا نہیں یہ ہمیں بتانا ہے یدی سمانتر سینسیاں ہے تو اس کا سارب انتر گیاد کرنا ہے اور تین اور پد گیاد کرنا ہے چار پدوں تک یہ سینسیاں دی گئی ہے پانچ ماہ پد چھٹ ماہ پد اور سات ماہ پد گیاد کرنا ہے تو یہاں پر ہم تیسرے کو ہی سولو کر لیتے ہیں تو سرپرثم یہاں پر سب ہی میں انتر دیکھیں گے انتر سمان ہوگا تو یہ سرنی سمانتر سرنی ہے پھر اس کا سارب انتر وہی ہو جائے گا جو انتر ہے سب ہی میں اور اس کے تین اور پد ہم نکال لیں گے پانچ ماہ پد چھت ماہ پد اور سات ماہ پد تو یہاں پر انتر نکال لیں گے دوسرے پد میں سے پہلا پد گھٹائیں گے یعنی اے ٹو مائنس اے بن اے ٹو ہے یہ مائنس تین دسملو دو اس میں سے گھٹائیں گے ہم مائنس کے ایک دسملو دو کو تو یہاں پر مائنس کے تین دسملو دو جاؤں کتے ہوں مائنس کو گنا مائنس میں ہوگا تو پلس ایک دسملو دو جاؤں کتے ہوں دونوں میں دسملو نہیں مانیں گے ابھی ہم تو یہ ہے مائنس کے بتیس یہ ہے پلس کے بارہ مائنس کے بتیس میں سے پلس کے بارہ گھٹ جائیں گے بچیں گے مائنس کے بیس دونوں میں ایک آنک کے بعد پیچھے سے دسملو ہے تو ایک آنک کے بعد اس میں بھی دسملو لگا دیں گے تو یہاں پر مائنس کے دو آ جائے گا دوسرے پد اور پہلے پد کا انتر اب یہاں پر تیسرا پد اور دوسرے پد کا انتر نکالیں گے تو یہاں پر تیسرا پد ہے اے تھری دوسرا پد ہے اے ٹو تو تیسرا پد اے تھری ہے مائنس پانچ دسملہ دو مائنس کا چن لگا ہے یہ والا اور اے ٹو اے ٹو کا مائن ہے یہ مائنس کے تین دسملہ دو یہ اس پرکار مان رہے ہیں ہم اے بان اے ٹو اے تھری اے فور یہ پہلا پد ہے اے بان یہ ہے اے ٹو یہ ہے اے تھری یہ ہے اے فور تو یہاں پر اے ٹو مائنس اے بان یعنی کی دوسری مائنس میں سے پہلے مائن کو گھٹا یہاں پر اے تھری مائنس اے ٹو یعنی کی تیسری مائنس میں سے دوسری مائن کو گھٹایا تو یہاں پر مائن نکال لیتے ہیں تو یہاں پر مائنس کے پانچ دسملو دو جہوں کہتے ہوں مائنس کا کونوں مائنس میں ہوگا تو پلاس اور تین دسملو دو جہوں کہتے ہوں دونوں میں دسملو نہیں مانیں گے تو یہ ہے مائنس کے بامن اور یہ ہے پلس کے بتیس مائنس کے بامن میں سے پلس کے بتیس گھٹیں گے مائنس کے بیس آ جائے گا دونوں میں ایک انک کے بعد دسملو ہے ایک انک کے بعد اس میں بھی پیچھے سے دسملو لگا دیا تو مائنس کے دو یہاں پر بھی آ گیا یہاں پر مائنس کا دو یہاں پر مائنس کا دو اب یہاں پر چوتھے پد میں سے تیسرے پد کو گھٹائیں گے تو یہاں پر اے فور مائنس اے تھری نکال لیتے ہیں ہم یہی پر اے فور مائنس اے تھری تو یہاں پر اے فور کتنا ہے اے فور ہے چوتھا پد مائنس کے سات دسملہ دو بیٹ میں یہ مائنس کا چن لگایا اے تھری کتنا ہے مائنس کے پانچ دسملہ دو آگے سالپ کریں گے یہاں پر تو یہاں پر مائنس کے سات دسملو دو جاؤں کتے ہوں مائنس کے کونوں مائنس میں ہوگا تو پلس پانچ دسملو دو جاؤں کتے ہوں دونوں میں دسملو نہیں مانیں گے تو مائنس کے بہتر ہے یہ ہے پلس کے بامن دونوں میں دسملو نہیں مانیں گے تو یہاں پر مائنس کے بہتر میں سے پلس کے بامن گھڑ جائیں گے مائنس کے بیس آ جائیں گے یہاں پر دونوں میں ایک آنکھ کے بعد دسملو ہے ایک آنکھ کے بعد اس میں دسملو لگا دیئے تو یہاں پر ہی مائنس کے دو آ گیا تو یہاں پر دیکھیں گے سب ہی میں انتر مائنس کا دو ہے تو جو یہ مائنس کا دو ہے یہ ہو جائے گا سارو انتر سارو انتر دی یہ ہے مائنس کے دو تو ایک آنسر ہمارا یہ آ گیا اب یہاں پر چار پدوں تک تو یہ سریڈ نے دی گئی ہے اس کے تین اور پد یاد کرنا ہے یعنی پانچ میں پد چھٹ میں پد اور سات میں پد تو یہاں پر اب سریڈ نے کے تین اور پد نکالیں گے تو پانچ میں پد پانچ میں پد کا فارمولا ہوتا ہے اے پلس پھور ڈی یہ اس پرکار ہوتا ہے فارمولا ڈی ایک کم کر کے ہوتا ہے اس سے سنکھا سے یہاں پر کہا جاتا ہے سو میں پد تو اے پلس نینی آنمی ڈی ہو جاتا ہے یہاں پر کہا جاتا ہے ایک ہزار مپد تو ہو جاتا ہے اے پلس ایک ہزار میں ایک کم نو سن نینی آنمی ڈی تو یہاں پر پانچ مپد نکالیں گے ہم تو اے اے ہوتا ہے اے بن جو اے بن ہوتا ہے وہی ہوتا ہے اے تو یہ اے ہے مائنس کی ایک دسملو دو پلس کا چن لگایا چار جہوں کھاتے ہوں گڑھیں ڈی کمان ڈی کمان رکھیں گے تو ڈی کمان ہے مائنس کی دو سولیوشن یہاں پر کریں گے مائنس کے ایک دسملو دو جاؤں کھتے ہوں پلس کے چار کا گونہ مائنس کے دو میں ہوگا تو مائنس کے چار دو نہیں آٹھ ہو جائیں گے پلس کا گونہ مائنس میں ہوتا ہے تو مائنس ہو جاتا ہے تو یہاں پر مائنس مائنس کی سنکھیاں جڑ جائیں گی مائنس کے آٹھ اور مائنس کے ایک دسملو دو ہو جائیں گے مائنس کے نو دسملو دو تو یہ آگیا ہمارا پانچمہ پد اب ہم یہاں پر چھٹمہ پد اور ساتمہ پد کیونکہ سرینی میں چار پد دیئے گئے ہیں تین پد اور نکال لیں تو پانچمہ پد یہ ہو گیا چھٹمہ پد اور ساتمہ پد اور نکال لیں گے تو چھٹمہ پد اور ساتمہ پد تو چھٹمہ پد اور ساتمہ پد کس پرکار نکلیں گے جب سرینی دی گئی ہو اور اس کا اس بالے پد سے ٹھیک پہلے کا پد مان لیجئے یہاں پر چھٹمہ پد ہے چھٹمہ پد سے ٹھیک پہلے کا پد یعنی پانچمہ پد جو آیا ہو مائنس کے نو دسمل دو آیا ہے اس سے ٹھیک پہلے کا پد چھٹمہ پد سے ٹھیک پہلے کا پد کتنا ہے پانچمہ پد یہ آیا ہے مائنس کے نو دسمل دو تو اس میں پانچمہ پد میں یدی ہم سارو انتر ڈی کو جوڑ دیں تو ڈی ہے مائنس کے دو اس کو جوڑ دیں تو یہ چھٹمہ پد آ جائے گا چھٹمہ پد اس پرکار آئے گا یدی پانچ میں پد میں دی کو جوڑ دیں تو چھٹمہ پد آ جائے گا تو یہاں پر مائنس کے نو دسملو دو پلس کا گناہ مائنس میں ہوگا تو مائنس دو جوکت ہوں تو یہاں پر مائنس کے نو دسملو دو اور مائنس کے دو جوڑ جائیں گے تو مائنس کے نو دسملو دو اور مائنس کے دو ہو جائیں گے مائنس کے گیارہ دسملو دو تو یہ ہے یہاں پر چھٹمہ پد اب ساتمہ پد کس پرکار نکالیں گے چھٹمہ پد میں جو چھٹمہ پد ہے مائنس کے گیارت دسملو دو چھٹمہ پد میں جوڑ دیں گے ساروانتر کو ساتمہ پد نکلے گا جب چھٹمہ پد میں ساروانتر کو جوڑ دیں گے تو ساروانتر ہے مائنس کے دو اس پرکار چھٹمہ پد یہاں پر کیسے نکلا تھا پانچمہ پد میں ساروانتر کو جوڑ دیا تو چھٹمہ پد آگیا اب چھٹمے پد میں سار بنتر کو جوڑ دیں گے تو ساتمہ پد آ جائے گا تو یہاں پر مائنس کے گیار دسملہ دو پلس کا گناہ مائنس میں ہوگا تو مائنس اور دو جاؤں کتا ہوں تو یہاں پر مائنس کے گیار دسملہ دو اور مائنس کے دو ہو جائیں گے مائنس کے تیرہ دسملہ دو تو یہ ہے یہاں پر ساتمہ پد تو اس پرکار سریننگ کے تین اور پد پانچمہ پد چھٹمہ پد اور ساتمہ پد نکال لیے اور ساروانتر ڈی بھی ہم نے نکال لیے تو اس پرکار آپ کو پانت دسملو ایک کا پرشن چوتھے کا تیسرا پرشن solve کر لینا ہے اب ہم یہاں پر یہ چوتھا پرشن solve کریں گے اب یہاں پر چوتھا پرشن solve کریں گے ہم یہاں پر تو اسی پرکار یہاں پر کرنا ہے اے ٹو مائنس اے ون کمان نکالنا ہے پہلے دوسرے پد میں سے پہلے پد کو گھٹانا تو دوسرا پد ہے مائنس کچھ ہے گھٹانا کچھن لگا ہے یہ والا اے ون ہے مائنس کے دس تو یہاں پر مائنس کے چھے جاؤں کتے ہوں مائنس کے بڑا مائنس میں ہوگا تو پلس دس جاؤں کتے ہوں پلس کے دس میں سے مائنس کے چھے گھٹ جائیں گے تو پلس کے چار آ جائے گا اے ٹو مائنس اے ون کمان اب یہاں پر اے تھری مائنس اے ٹو نکالیں گے اے تھری اے تھری ہے مائنس کے دو مائنس کچھن لگا ہے یہ والا اے ٹو اے ٹو ہے مائنس کے دو جاؤں کہتے ہوں مائنس کا گناeting مائنس میں ہو گا تو ہو جائے گا پلس اور شھے جاؤں کہتے ہوں تو یہاں پر پلس کے چھے میں سے مائنس کے دو گھر جائیں گے پلس کے چار یہاں پر بھی انتر اے تھری مائنس اے ٹو چار آیا ہے اے ٹو مائنس اے ون بھی چار آیا ہے اب اے فور مائنس اے تھری اور نکالیں گے اے فور ہے دو اور اے تھری ہے مائنس کے دو تو یہاں پر اے فور مائنس اے تھری یہ مان نکالیں گے تو اے فور کتنا ہے اے فور ہے دو مائنس کا چن لگایا اے تھری اے تھری کتنا ہے مائنس کے دو تو مائنس کا دو ہے یہ یہ یہاں پر مائنس کا چن یہ والا لگا ہے اور یہ یہاں پر اے تھری کے مان کے ساتھ میں ہے چن دیان دینا دو یہ جوکت ہوں مائنس کے دو کا مائنس کے دو کا گوڑا ہوگا مائنس میں تو مائنس کا گوڑا مائنس میں ہوگت ہو جائے گا پلائس اور دو جوکت ہوں تو یہاں پر بھی دو اور دو چار ہو جائیں گے تو اس کا اس کا اور اس کا یہ تینوں انتر چار 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 آئے ہو گئے ہیں یعنی یہ سبھی چار آئے ہوگئے ہیں تو یہاں پر جو اس سرینی کے پد ہیں ان میں انتر ایک سمان ہے تو یہ سرینی سمانتر سرینی ہے اور سمانتر سرینی ہے تو اس کا ہمیں ساربانتر بتانا ہے تو ساربانتر ہو جائے گا یہاں پر دی جو ان سبھی میں چار 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 آیا ہوگا ہے انتر یہی ہے ساربانتر تو یہاں پر ساربانتر ساربانتر کو ڈی سے درشاتی ہیں ساربانتر کتنا ہے چار اب یہاں پر ساربانتر آ گیا یہ ہمارا آنسر ہے اب یہاں پر ایک دو تین چار چار پدوں تکسرینی دی گئی ہے اس کے تین اور پد یاد کرنا ہے ہمیں تو پانچ مہ پد چھت مہ پد اور سات مہ پد یاد کرنا ہے تو پہلے ہم پانچ مہ پد یاد کریں گے تو پانچ میں پت کا فارمولا ہوتا ہے اے پلس فور ڈی اب یہاں پر اے پلس فور ڈی اس میں مان رکھیں گے تو اے اے جو ہوتا ہے پوسرنی کا پہلا پت ہوتا ہے جسے ہم اے بنے یہاں پر لکھتے ہیں تو اے ہے مائنس کی دس پلس کچن لگایا چار جاؤں کتے ہوں گوڑے ہیں ڈی کمان ڈی کمان یہ ہے چار تو یہاں پر دیکھیں گے اے کمان ہے مائنس کی دس اسے ہم نے جام کتوں لکھا رہے نے دیا چار کا گنا چار میں تو ہو جائے گا سولہ پلس کے سولہ میں سے مائنس کی دس گھٹ جائیں گے تو یہاں پر بجائے گا چھ تو یہ ہے ہمارا پونچ میں پت پانچ میں پت آگیا چھ اب ہم چھٹ میں پت اور سات میں پت بھی نکال لیں گے وہ نکال لیں گے ہم اس تیسرے پرشن کی طرح ہیں چھٹ میں پت چھٹ میں پت اس پرکار نکال لیں گے پانچ میں پت کی ممان میں سار بنتر کو جوڑ دیں گے تو یہاں پر چھے اور چار دس تو یہ چھٹ میں پت آگیا ہمارا سات میں پت نکال لیں گے ہم سات میں پت سات میں پت چھٹ میں پت میں چھٹ میں پت دس ہے چھٹ میں پت میں سار بنتر جوڑ دیں گے تو یہ آ جائے گا ہمارا سات میں پت دس اور چار چودہ تو اس پرکار آپ کو سرینے کے تین اور پت پانچ میں پت چھٹ میں پت اور سات میں پت نکال لینا ہے سار بنتر دی نکال لینا ہے تو نکال لی جیس پرشن کو اچھی طرح ایسے اگلے بھاگ میں ہم پرشن چوتھے کا ہی پانچ میں اور چھٹ میں سار بکریں گے تو یہ ہو گیا چوتھا دیکھ لیجی آپ نکال لی جیسے اسی کے نیچے ہے یہ تیسرا تو اسے بھی آپ نکال لی جیسے موسیقی